اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امدان احمد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر آپ کو ان تمام اشیز پر خبر ملتی ہے جو کہ مسلمانوں پر ظلم کی حوالے سے ہوتے ہیں اور آپ کو اس چینل پر وہ خبریں بھی ملتی ہیں جو کہ کفار کے اوپر جو ایک جہاد کیا جاتا ہے کفار کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اور ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس تمام ویڈیوز کو بھی آپ کو اگر آپ کو ان تمام ویڈیوز چاہیے ہو تو وہ آپ کو میرے چینل پر ملتی ہیں میں آپ کو اسرائیل فلسطین کشمیر افغانستان کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن ناظرین ان ایشیوز پر میں آپ کے ساتھ بات تو کرتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے لیکن ایک اور ملک ناظرین اس لسٹ میں شامل ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں پر شدید ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس کا جو ریاکشن ہے وہ کسی اور طرح سے دینے کا فیصلہ کیا اور ریاکشن دے بھی دیا عملی طور پر ریاکشن دے دیا اور مسلمانوں کی یہ جو فتح ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں سے اس سے بڑا کام شاید کوئی ہو کہ آپ کو سچی کھری خبر اور مسلمانوں کی فتح کی خبر سنائی جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو کی جانے کی ضرورت ہے اب ہوا کیا ناظر آپ جانتے ہیں کہ مودی نے کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور کشمیر کو ایک جیل بنا کے رکھا ہوا ہے جہاں پر مسلمان اس وقت ایک قیدی کی حیثیت زندگی گزار رہے ہیں اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ مودی سرکار سے ازادی چاہتے ہیں وہ ہندوستان سے ازادی چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا بلکہ ہندو سرکار جو ہے مودی سرکار جو ہے وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتی جا رہی ہے اب ناظرین چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا بلکہ ہندوستان سے جو ملحقہ ممالک ہیں جیسا کہ بنگلہ دیش ہے جی ہاں جی ناظرین وہاں پر بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو ظلم ہے ہندوستان کا اس کے جو اثرات ہیں اس وقت بنگلہ دیش تک جا چک ہے اور بنگلہ دیش کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کشمیر نہیں ہیں اور ہم ہندوستان کو سبق سکھا کے ہی دم لیں گے اور ہندوستان کے مسلمان نے جو ناظرین اس پر کاروائی کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے لائک ہیں اور وہ اس کو سیلوٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ جو حمد انہوں نے کی ہے جو ظاہرہ جو طاقت انہوں نے دکھائی ہے یہ شاید اگر پوری دنیا کے مسلمان دکھا دیں تو آج مسلمانوں پر ہونے والے جو ظلم ہیں وہ ختم ہو جائیں کیا کیا ہے بنگلہ دیش میں تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جو ہندو ہیں یعنی کہ جو ہندو عوام ہیں ہندو جو لوگ ہیں بنگلہ دیش ان کے لیے دوزخ بن گیا ہے میں ناظرین یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا اپنے پاس سے نہیں کر رہا اپنے جذبات میں آکے نہیں کر رہا میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستانی عوام ہندوستان ہندووں کے لیے جو ہندو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کے لیے جو پنڈت بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کے لیے اور جو کافر بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کے لیے بنگلہ دیش کی جو زمین ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے اور وہاں سے ان کا جو نکل جانا ہے ناظرین وہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل کر سمندر میں ڈوب کے مر سکتے ہیں لیکن بنگلہ دیش میں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ بنگلہ دیشی عوام ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہ دنیا میں دوزک سے کم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ظلم کا بدلہ شاید اس وقت بھی کہیں لیا جا رہا ہے ہندووں سے تو وہ بنگلہ دیش میں لیا جا رہا ہے کیا کیا ہے بنگلہ دیشیوں نے ناظرین تو میں آپ کو بتاتا چلوں بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت ہندو ہیں ان کے جو مندر ہیں اور ان کے جو پنڈال ہیں جو ہندو ہے جو آپ کے ہندوستان ہندو جو ہوتے ہیں اب ابادتے کرتے ہیں تو یہ پنڈال سجاتے ہیں گیارہ سے پندرہ اکتوبر کے درمیان وہاں پر پنڈال سجائے گئے پورے ہندوستان کے پورے بنگلہ دیش کے اندر بھی کہ جان جان پر ہندو کے عبادی تھی کہ وہاں پر اپنی رسومات ادا کرتے تھے اور پنڈال ہوتے تھے وہاں پر پورے ہندو کٹھے ہوتے تھے اب ناظرین کوئی مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں نے کوئی بھی مندر کوئی بھی پنڈال ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر انہوں نے حملہ نہ کیا ہو اور وہاں پر اس کو نقصان نہ پہنچا ہے پورے بنگلہ دیش کی اندر ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا تو میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ گیارہ سے پندرہ اکتوبر سے پہلے کیا ہوا تھا نو سے دس اکتوبر کے درمیان ناظرین ایک ویڈیو شیئر ہوتی ہے جس ویڈیو کے اندر مسلمان جو ہیں ان کے جذبات کو بھارا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کی بے حرمتی اس کو شہید کیا جاتا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کر دیا جاتا ہے پورے ہندو دنیا میں اب جب مسلمان وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم ہندووں کو دن دھیاڑے اس کا نتیزہ دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو ناظرین انہوں نے ان کے جو مذہبی جگہ تھی مذہبی مقامات وہاں پر آگ لگانے شروع کر دی اب جب ان کے مذہبی مقامات پر آگ لگی ہے تو ناظرین وہاں پر ایک قیامت سگرہ برپا ہو گئی ہے اب جب وہاں پر آگ لگائی ہے تو جو مذہبی مقامات کی بے حرمتی تو مسلمانوں نے کی جو کی وہاں پر ہندووں کو قطر کرنا بھی شروع کر دیا اور بہت سے ہندووں کی وہاں پر موت واقع ہو گئی بہت سے زندہ جل گئے بہت سے آگ میں جھلسنے سے مر گئے کسی کی لاش نہیں ملی کسی کا سر نہیں ملا کسی کا جسم اتنا جھلس گیا کہ اس کی پہچان نہیں کی جارے تو اس سارے معاملے میں جتنے بھی وہاں پر حالات پیدا ہوئے ہیں اس نے وہاں پر ہندووں کا رہنے کے لیے بہت مشکل کر دیا اور ہندووں نے وہاں پر تقریباً ایک اندازے کے مطابق روزانہ یہ اداد و شبار میرے پاس موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق جو روزانہ ہے وہ چھے یعنی کہ چھے ہزار سے زیادہ چھے ہزار سے زیادہ جو ہندو ہیں وہ بنگلہ دیش کو چھوڑ رہے ہیں بنگلہ دیش کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ناظرین یہ تعداد بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو آپ کے سامنے چھے ہزار نہیں چھے سو بتیس ہندو جو ہیں وہ روزانہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو سالانہ بنتے ہیں چھے لاکھ تیس ہزار چھے سو بارہ ہندو جو ہیں وہ سالانہ بنگلہ دیش کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ بہت ہی بڑی فیگر ہے اور اس وقت ہندوستان بنگلہ دیش کے اندر جو ہندووں کی تعداد ہے ناظرین وہ صرف اور صرف اداد و شمار کے مطابق چھے سے پانچ فیصد رہ گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم تعداد ہے اور ہم اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو چاہید چند ایک ماہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پورا ہندو پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ ہندو سے خالی ہو جائے گا اور یہ واپس اپنے ملک میں چلے جائیں گے ہندوستان میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کے گناہوں کی سزا ہے مودی سرکار کی جو اپروچ ہے یہ اس کا جو بدلہ ہے یہ وہ ہے اور مودی سرکار نے جو نفرت پھلائی جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا یہ اس کا بدلہ ہے یہ میں نہیں کہنا نہ حاضرین یہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم حسینہ واجد انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو بھی معاملہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کی ساری کی ساری ذمہ داری مودی سرکار پر ڈال رہی ہے حسینہ واجد اور یہ دیکھیں حسینہ واجد جو ہے یہ ہندوستان کی مودی سرکار کی بڑی فیورٹ ہوا کرتی تھی یہی مودی کی حسینہ واجد سے بڑی دوستی ہوتی تھی اور یہ پاکستان کی خلاف بڑھ سرکار ہو جاتے تھے مودی کے ساتھ مل کر لیکن آج یہ نوبت آگئی ہے کہ حسینہ واجد بھی چیخنے میں مجبور ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ روک نہ ہوگا اسے ختم کرنا ہوگا یعنی کہ حسینہ واجد پاکستان کی سپورٹ میں کھڑی ہو گئی ہے حسینہ واجد مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کے موقف کی اس وقت پورے دنیا میں ایک طرح سے اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش آپ دیکھیں کشمیر دیکھیں وہاں پر پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ اس کو ترویج ہو رہی ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے موقف کو تعاید حاصل ہو رہی ہے اسی طرح ناظرین پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس بھی اور غیر مسلموں کے پاس بھی پاکستان کے موقف کی جو ہے حمایت ہو رہی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو جتنا بھی سراج آئے اتنا ہی کام ہے کیونکہ مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے جب تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں آئے گا جب تک مسلمان ایک صرف میں کھڑے نہیں ہو جائیں گے یہ ہندو جو ہیں یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہیں گے اور مسلمانوں میں ظلم کرتے رہیں گے اب یہ ظلم کا جو وقت تھا ہے ناظرین وہ ختم ہو گیا اور مسلمان زیادہ تیر تک یہ ظلم برداشت نہیں کرتے ہیں لہٰذا آپ جو گزارش ہے تو عزائم ہے ان کا جو ظلم ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے آیاں کریں اور بتائیں کہ ہندوستان میں اگر خاص طور پر ہندوستانی عوام کو یہ بتائیں اور آنے والے دن ہندوستان کے لیے کسی دودھ سے کم نہیں ہوں گے کومنٹ ٹیکشن اپنی رائے دے دیجئے گا چینل کے خیال رکھئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ چھیت کیجئے اللہ حافظ